اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کمبر چشی حدیث بڑی مشہور حدیث بڑی مشہور ہے کل اشارہ گدر چکا ہے حدیث نومان بن بشیر رضی اللہ انہوما دونوں صحابی ہیں دونوں اللہ حصول کے زمانے میں تھے بابیتے دونوں اور ما شاءاللہ تاریخی آدمی ہیں اور یہ ایک مسئلہ اور یاد کر لیں وہ بات تو سوڑی سے نمی ہوئی ہے کتنا مختصر کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکش باتیں آ جاتی ہیں بشیر لیکن مسئلے کے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اولاد تھی انہوں نے دوسری شادی کی پہلی بی بی سے بچے بڑے تھے دوسری شادی کی تو پہلی ہی اولاد نومان بن بشیر پیدا ہوئے تو نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی اس نے حضرت یعنی بشیر اپنے شوہر سے کہی اوہ آپ کی بڑی بی بی کے بچے بڑے بڑے ہیں ہمارا چھوٹا ہے پتہ نہیں حصہ برابر دیں یا کیا ہو کل آپ کو کچھ ہو جائے تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ میرے بچے کے لیے کو کوئی نہ کوئی چیز اس کے نام اس زمانے میں ریجسٹری نہیں کرائی جاتی تھی کی پیپر بھارت لکھا ہو پھر اس کے اندر سو کی نوٹ لگی وہ کی ہزار کی سب کا اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا آپ وہ کچھ دے دیں بہت زد کیا تاچہ ٹھیک ہے تمہاری تسلی کے لیے یہ تمہارا بیٹا جو آج پیدا ہوا نومان اس کو میں ایک اپنا غلام جو ہے ایک غلام اس کو دے دیتا ہوں صرف اس کا ہوگا اس میں کسی کے شراغ اگر ہم مر بھی گئے تو اس میں حصہ کوئی نہیں پائے گا صرف کس کا ہوگا بیوی بڑی تیز تھی ایسے کام نہیں چلے گا پھر کیسے چلو اللہ کا رسول کو گواہ پر آؤ تاکہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو پشیر پلٹ جائے تو لے کے گئی حضرت نومان حضرت اللہ بشیر نے اپنے بیٹے نومان کو لیا اور لے کے گئی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا نومان ہے ہاں میں اس کو ایک غلام گفت میں دیتا ہوں اور میری بیوی اس کی ماں کہتی اللہ کا رسول گواہ بنے کہ تب میں آپ کے بات مانوں گی تو آپ گواہ ہو جائیں اللہ اکبر ہم سب کیلئے بڑی بڑی سیحت دوستو یاد رکھنا اللہ سن نے فرمایا کیا اور اولاد ہیں کہا ہاں اور بچے ہیں کہا کیا ہر بچے کو تم نے ایک 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 غلام دیا کہا نہیں نہیں صرف اس کو دے رہے آنے فرمایا جاؤ انی لا اشہدو علا سوری میں گناہ اور حرام چیز پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا اگر ایک بیٹے کو دے رہے ہو تو یہ عدل انصاف کے خلاف ہے جتنے بیٹے ہیں سب کو ایک ایک غلام دو اور بڑی پیاری بات اللہ کا سننے بعد روایتوں میں ہے فرمایا اعدلو بین اولادکم نومان بشیر یاد رکھنا اور سب لوگ ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان لینے دینے گفت میں عدلو انصاف کرے تاکہ سارے بچے تمہاری خدمت کریں اور تمہارے ساتھ اچھے سے رہیں گے اگر تم نے ایک کو دے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو بھی تو کر لے گا جب میٹم آ جائے گی گھر میں بیوی باپ نے اس کو دیا ہے تم کیوں اس کی خدمت کرتے ہو کیا خیال ہے بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا یہ حدیث بہت اصل ہے لوٹا دیا گواہ نہیں بنے یہی شیک چیز یاد رکھیں آگے بتا دیں آج بہت سارے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے لڑے نہیں زندگی ہی میں اپنے اپنی وراست کیا کر دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں وراست یوسی کم اللہ فی اولادکم لی تکرے مثل حد دل حد دل صحیح اللہ نے آگے فرمایا یہ وراست کا مسئلہ ہے ماترک جو چھوڑ کر کے چلے آگیا جو زندگی میں دے رہا ہے وراست نہیں ہوتی یاد رکھنا زندگی میں ماباپ کوئی اولاد کے درمیان چلو لڑکوں کو اتنا دے دو لڑکیوں کو آدھا بنتا ہے ان کو دے دو یہ نہیں چلے گا اگر زندگی میں دے رہے موت کے پہلے وہ میراس نہیں ہے وہ کیا ہے تحفہ ہے کیا ہے وہ گفت ہے تحفہ ہے اور زندگی میں اگر آپ تقسیم کریں گے تو لڑکے لڑکی جتنے ہیں سب کو پرابر دیں دینا پھر کیوں اللہ صلح فرمایا ایک کو دے دوسروں کو نہ دو یہ گناہ ہے ہم اس کو نہیں نہیں بات لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل وہ کس کا ہے مسئلہ ایک مثال دیں ہمارے بھائی بیٹے ہیں عید پر بیٹے کو لا کے کپڑا دے دیں اور بیٹی کو نہ دیں تب کیا خیال ہے کیا خیال ہے نہیں تم لڑکی ہو تم کو سال میں صرف ایک ملے گا اور یہ بیٹا ہے اس کو سال میں کیا خیال ہے لڑکی خوش رہے گی کی ناراض ہوگی یہ گفٹ ہوتا ہے تو اتنا یاد رکھی گا نو مان بشن اور یہی حدیث ہے جس کے مطالق امام ابو دعود رحمت اللہ کا قول سنا ہوگا آپ لوگ نے امام ابو دعود نے کہا ہزاروں لاکھوں حدیثوں سے مہینے یہ تقریباً عدد میں کچھ اور ہے آج کی لیکن امام ابو دعود کے جو اربعات والا لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے میں نے اپنی سنن میں کتنی حدیثیں نکل کی ہیں چار ہزار ہے تمہارے یہاں تمہارے یہاں ہیں نہیں کتنی لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے ہم نے اپنے سنن میں کتنی حدیثیں نکل کی چار اور ان چار ہزار حدیثوں میں سے جتنا ہم نے چار ہزار ان چار ہزار حدیثوں کا سارا دار و مدار چار حدیثوں پر کتنی حدیثوں پر ان چار حدیثوں کو کوئی سمجھ لے تو سمجھو ہماری چار ہزار حدیثیں لکھی بھی سب پر اس لئے کیا کر لیا نمبر ایک حدیث نومان بن بشیر الحلال بھی ٹھیک ہے نا نمبر دو حدیث عمر ابن الخطاب انہ من عامال بن نیاد نمبر تین حدیث ابی حریرہ ان اللہ طیب لا یقبر اللہ طیبا اور نمبر چار من حسن اسلام المرع ترقہ مالا یعنی اور ساری حدیث نے اس میں منقول ہے نومان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سلام کو فرماتے ہی سنا ان الحلال بی حلال بالکل ظاہر ہے اور حرام بالکل و ان الحرام بھی حرام بھی ظاہر ہے کون نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے کون نہیں آتا کہ سود حرام ہے کون نہیں جانتا کہ ہاں فلم دیکھنا جائز ہے کیا ہے سب جانتے ہیں کہ نہ جائے تو حرام ہے اب خناس آ جائے تو کہے کہ نہیں نہیں یہ کیا ہے وہ جائے سمجھ گئے نا حلال بھی جائے اور حرام بھی حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح بینہما امور مستمیحات اور حلال اور حر بیان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں جو متشابہات مستمیحات ہیں جن کے حلت اور حرمت واضح نہیں ہے اللہ فمن اتق شبحات جس نے حلال کیا حرام سے بجایا اور شک اور شبح والی چیزوں کو اس نے شور دیا فقد استبر آلی دین ہی تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا وہ اردہ ہی اور اپنی عزت بھی بچا لیں اپنی عزت بھی بچا لیں دین بھی بچ گیا اور عزت بھی نہیں بچ گئی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے توپی بھی لگائے ہے کرتے پہ ہمیں بھی پہلے روڈ پر سگریٹ پیرے لگے تب کیا خیال ہے کتنا بے ایمان ہے اتنی لیمپی داڑھی کر کے ملنا ہو کر سگریٹ پیتا ہے عزت رہی کی کہیں نہیں بھائی مکروح ہے نہ لان ہے نہ کیا ہے کیوں کیوں بھائی بگیر اس کے عادت پڑ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے میرے بھائی جب جانتی ہیں ارے حلال حرم پھر بیچ میں کہاں سے تم نے لالیا نہیں نہ حلال نہ حرم چاہیے مکروح شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں ہم تفسیر وقت ہوتا ہے ہم بتاتے کتنے مقامات پر اللہ تعالی مکروح سمجھتا ہے تمہارے لئے کیا تو کیا میرے انڈیا مکروح ہے جن کو تمباکو والا پان کھانا ہو جن کو شریعت پینا ہو بیٹھے بیٹھے فتوہ دے دیں کہ نہیں حلال نہیں حرام نہیں بلکہ کیا ہے مکروح ہے کتاب سنت میں سنف کے ہاں کراہت کراہت کلت استعمال کہتا ہے اس کے کہا ہے حرمت کے معنی میں قرح الیکم الكفر والفصوق والعشیان کراہت کا لفظ ہے پھر وَقَرِهُمَا انزل اللہ اس لیے فرشتے مار مار کر کے روح کب تکر کیوں یہ ایسا بدبقت ہے وَقَرِهُ رِضْوَانَ اللہ کو جو چیدیں اچھی تھی وہ مکروح تھا دیکھا آپ نے کراہت کتاب سنت بھی اس کے سے لیاتا ہے مکروح تو کچھ چیدیں جو شبہ کی ہیں اگر اس کو انسان کا تدین بھی برباد اور عزت بھی مثال دیا معلوم ہے نا یہ رکھ کر کے کوئی میش بھی ہو رہا ہو کوئی مسجد کے امام سب کھڑے ہو کو دیکھ رہے ہیں لوگ کہیں کہ امام ہو کر کی یہ دیکھتا ہے تو انسان کی عزت حرام سے نہیں کبھی لائیانی اور غیر پسندیدہ چیدیں کرنے سے بھی اس کی عزت مٹی میں مل جاتی تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا متشابہ شبہات سے اس نے اپنا دین بچا لیا اور ایمہ عزت اللہ توفیق رسی فرمائے ہم کو مل جاتیدہ جہاں ہو گیا تو یقین جانو کہ کس میں واقع ہو جائے گا حرام ہے کتنی پیاری تشبیح تھی ایک انسان کی یہ فصل ہے اس کی چراغہ ہے چراغہ سمجھتے ہیں جہاں جانور چرانے کے لئے آدمی اپنی خاص فصل نیار کرتا ہے ایک آدمی کی اپنی کھیتی ہے اور یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ڈیڑھ فٹ کا دو فٹ کا چار فٹ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہے نا ایک انسان اپنا اپنے جانور کو اپنے کھیت میں چراؤ رہا ہے اس کا حق ہے کہ بلکل کنارے تک آئے اس کی چیز ہے نا جائز ہے لیکن اگر کنارے تک آ گیا تو جانور ممکن اپنے خیت میں رہ کر گردن لمبی کرے اور دوسرے کی فصل کو نقصان پہنچا دے اللہ اکبر ان نبی کی فصاحت بلاغت اونٹی جو جواب القلب اور وہ بکری ہو تو شاید مان جائے بیل ہو بھینس ہو اور انٹی ہو کیا ہوا انٹی نہیں سمجھے کہیں کہوں ماتا ہوتا انٹی کو نہیں سمجھ کیا سمجھ تے ہو اس وقت بھی انٹی نہ سمجھ ہے آپ ہندوستان میں رہ کر کے سمجھ گئے نا تو ترہ سو بڑا چانور ہو گائے بیل اونٹ پھینس تو اس کو ایک دول آٹھی مارے کے جب بھی نہیں سامنے والے کے ہرے فصل کو نقصان اب آپ بتائیں آپ کے جانور نے دوسرے کی فصل کو نقصان پہنچائے جائے دے کی نہ حرام یہ تو حرام ہے نا حالا کہ اس نے گلتی کیا کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جائز قرار دیا اگر وہ دڑا سا پیچھے اپنے جانور کو اتنے دور رکھتا اتنے دور رکھتا کہ اگر جانور ادھر جانا چاہے تو ہٹا دے تو شاید کبھی وہ اس کا جانور غلط کام نہ کرتا اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ جرم کا ارتقاب نہ کر سکتا آہ نے فرمایا جیسے اپنا نہیں بھئی میرا ہے کوئی بات نہیں میرا حق ہے صاحب جانور کے مالک آنے بھی کنارے تک نہیں ہمارا کھیت میں اپنی کھیت میں چرار رہا ہوں میری زمین ہے اور آخر میں گافل جانور دوسری کے فصل کو نقصان بہن جا دیا ٹھیک ہے نا اللہ صلی اللہ فرما یہی مثال ہے انسان شک اور شبہ والی چیزوں میں جب پڑ گیا تو اگلا قدم شیطان امام صاحب رحمت اللہ نے دوستو استناف کرو کتاب القبائر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایک بڑے دیندار پریزگار متقی لیکن بادر کی باد شکو کو شبہ کہتے ہیں کہ دمشق کا واقعہ نقل کرتے ہیں اپنے کہتے ہیں ایک مسجد کا معزن مسجد کا معزن پرانے شد پر آزان ہوتی تھی شد پر آزان دینے کیلئے گئے اور ایک دیمرتبہ ذرا کچھ بلگام آیا دھوکنے کیلئے گئے اور بادو میں عیسائی کے گھر تھا اس کی بچی ٹہل رہی تھی ان کی نگاہ اس پر پڑ گئی یہ ہے بادر پر جانے کا انجام چاہتے تو دھوک لے دی یہ دیکھے ادھر سے اس کی نگاہ جانتے ہیں جب دو نگاہیں مل جائیں تو کہا ہوا تھے کہ دل صاف ہو تو نگاہوں سے کیا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی بدبختی شیطانی مک اور فریب یہی ہے کہ نگاہوں سے کچھ نہیں ہوتا دل صاف ہوتا تو تیری نگاہ غلط کرتی ہی نہیں دل ہی تیرا گندہ ہے اسی لئے تیری نگاہ گناہ کر سمجھ گئے نا بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ بات بڑھتے بڑھتے شادی کی بات آئی اس لڑکی نے کہا کہ تم عیسائی بنو نہیں بنو گا بعد میں شیطان نے کیا بڑھ گیا کوئی بات نہیں شادی کرنے کے لئے عیسائی بن جاؤ اور بعد میں خود بھی مسلمان ہو جانا اس کو بھی مسلمان دول فائدہ ہوگا یہ شیطانی مقرب فریق کلمہ پڑھے عیسائی شادی کیے عیسائی بنے مسجد چھوڑے مسلمانوں کو چھوڑا آگئے عیسائی بنے شادی کیے دولن کل آئے کی ملک الموت ایک دن پہلے آگئے نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ یہ ہے میرے بھائی انسان سکوک و شبہات بادر پر نہ جائے کبھی ایک حد حلال ہے ایک حرام ہے اور یہ حدود شبہات کیا ہیں حدود ہیں حد مر جانے کے بعد آپ کے لئے آزادی ہے آپ کا گھر ہے کھڑکی کھولیں لیکن پڑوسی کے گھر میں ہوا کھوری کے بہانے اگر جھانکتے رہو گے تو ممکن ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہو جائے اس لئے حدود اللہ کے حدود کیا کرو حفاظت کرو تو اللہ رسول نے اشاعت نمائے سن لو و ان ف الجسد دل میں ان کا لو تھڑا ہے فائن سلوحت اگر وہ صاف ہے تو جس میں کے سارے آدھا صاف وائن فسدت اگر وہ خراب گیا ہو گیا تو جس میں کے سارے آدھا تمہارے خراب دوستو میرا خیال سے بات سنوی آگئی ہوگی یعنی حلال و حرام کہ قبول عدم قبول کا سارو مادان آمدار تمہارے دل پر ہے دل میں تقوی ہے ایمان ہے اللہ کا خوف ہے خشیت ہے تو کبھی شبحات کے قریب نہیں جاؤ گے ورنہ ہمیں یاد ہے آنسے تقیبن 42-43 سال کبھل امار آرشن میں تھا مدینہ نور سٹی جانے کے پہلے پہلے تو ایک شخصہ تھا آیا لائبرین بیٹھا تھا اب آج مسیوت یہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ سو مولویوں سے پوچھو ایک سے پوچھا حدیث سنا دی نہیں اور کے بعد وہ سوچتا ہے جب تک کوئی حلال کا فتوہ نہ دیتا ہے تب تک مولوی کے پیش پوچھتا جائے گا جب جب کہیں سرفیرہ مل گیا ہاں کون کہتا ہے یہ کام کا مولوی کیا خیال ہے آپ لوگ ہوگا سب کو تجربہ ہوگا تو وہ شخص حصہ ہی تھا رات کو آیا لائبرین بیٹھے ہوئے مہنس صاحبی حلال ہے وہ کچھ بزنس کر رہا تھا نہیں کہ حرام ہے پھر پوچھا تین مل تین مل تو کہتا کیا معلوم ہے یہ شبہات لوگ حلال پر اقتفاع کرنے کے بجائیں حرام کو جب تک جو چیز تھان لیا سوچ لیا جب تو اس کے حلال کا فتوہ نہ مل جائے اتمنان تو آخر میں کہتا کیا ہے مونہ صاحب آپ اتنا پڑھ کر کیا اتنی کتابیں کسی کتاب میں ہمارے مسئلے کو حلال نہیں کہا گیا سوچو یعنی وہ سوچتا ہے کتابیں کھولیں کسی کتابیں تو لکھا ہوگا کہ یہ یہی ہے شکوک و شبہات والے اللہ تعالی ہم سب قمل کے توفیق رسی فرمائے واللہ ایک مثال دے دیں اس کو یاد رکھیں بات لمبی ہو جاتی کتنا بھی مختصر کرنا چاہتے ہیں بس ایک مثال تک یاد رہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا انجا رسول صلی اللہ حرام ہے نا راستہ پکڑ کے جا رہے تھے علماء نے سنایا ہوگا کہیں راستے میں ایک گرہ ہوا خجور گرہ ہوا خجور مل گیا اللہ اکبر اٹھا تو لیا اٹھا لیا لیکن اللہ سل نے کسی اور کو دے کھایا اور ایک کروا تو حسن نے کھایا تو مو سے نکال لیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ارے خجور پڑا ہے اس میں کیا ہے اللہ صلی اللہ فرما خجور پڑا ہوا ہے حلال تو ہے لیکن میرے اوپر اللہ نے صدقہ حرام قرار دیا ہے در یہ کہ کوئی صدقہ میں اگر تقوی ہوگا تو نبی کی سنت پر عمل کرے گا مولیوں کے پیچھے جب تک حلال نام آ جائے تب تک وہ بھاگے گا نہیں فتوہ مل گیا بس کافی ہے دوسری مثال حضرت حاتم عدی بن حاتم تائی کا قصہ کتنا طرح گور سے سنو اللہ اور اس لئے ہم بتا دی رہے کہ دوستو یہ شبہ جہاں آ جائے وہاں کیا کرتے نہ چاہیے آپ حضرت جانتے ہیں اللہ سلنشات مہیا اگر تم نے شکاری کتہ پال رکھا کون سے کتہ ہو بادو بھی سولانے والا نہیں کس صبح ایسا کتہ جو فیشن کے طور پر آج پال آ جا رہے بچے تو بیبی ہوم میں ہوتے ہیں اور کتہ آج کا جمعہ بولے یہ نہیں یہ تو انسان ناجائز کام کرتا ہے شکاری کتے کی اجازت ہے یا حفاظت کے لئے شکاری کتہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے چھوڑا اور شکاری کتہ گیا کتہ پکڑ کر کے لائے راستے میں نہیں پکڑ لیا بسم اللہ پڑھ پڑھ تو چھوڑا اور کتہ گیا کتہ شکار کو پکڑا خوب اچھی طرح دیکھا لیا باقی بچہ جو لے کے آپ کے پاس آئے دب تو حرام ہے سمجھ بسم اللہ پڑھ ہی ہوتا ہی ہوتا کتنی اچھی بات اللہ سن نے فرمایا کئی فا تم کیسے کھاؤگی اس کو ہو سکتا ہے تمہارے کدے کے ساتھ ساتھ وہ گیر کا کدہ بھی شکار پکڑنے میں شاہ شک پڑھ گئے تو چھوڑ دوست کو دوست تو ذرا بتاؤ اگر انسان اتنا شک شبہ سے حتیات کرے گا تو زندگی میں حرام کے قریب جائے نہیں لیکن جب شکوک اور شبہات کرنے کا عادی ہو جائے گا تو بھائی حرام کر لیں گے تو کون کافر ہو جائے گے پھر سود بھی حلال جھوٹ بولنا بھی حرام بھائی بغیر جھوٹ بولے فراد کی مارکی میں دھندہ کہاں چلتا ہے پھر معاملہ یہاں تک آتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو ہم سب کو شکو کو شبہ سے بچائے موسیقی